اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امیدیں سب خیریت سے ہوں گے پچھلے دو ہفتے سے میں غائب تھی یوٹیوب سے اور مجھے کافی میجے سے جزا رہے تھے کہ میں کہاں سے لی گئی ہوں تو کافی بیزی تھے ہم لوگ پچھلے دو ہفتے سے اور یہ دو ہفتے جو ہیں کافی امپورٹن بھی تھے ہمارے لیے کیونکہ باجی کے بچوں کے ایڈمیشنز جو ہیں وہ انہی دو ہفتوں میں ہونے تھے تو یہاں پہ جو ترم سٹارٹ ہوتا ہے نا وہ جو جیسے سال شروع جو ہوتا ہے وہ سپٹیمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تو جو بچے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ایڈمیشنز بھی تب ہوتے ہیں جب یہ سکولز کھلتے ہیں تو جیسے ہی گرمیوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ ختم ہوئی ہیں اور سکولز سٹارٹ ہوئے ہیں تو اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ ایڈمیشنز کا سلسلہ شروع ہوئے ہیں تو جو ایڈمیشنز یہاں پہ ہوتے ہیں چھوٹی کلاسز میں وہ تو آپ کا جیسے کاؤنس ہوتے ہیں لیکن جو بڑی کلاسز کی ہوتے ہیں ان کے لیے پھر آپ کو کالوجز میں جا کے یا یونیورسٹیز میں جا کے پتا کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے کیا کورسز ہیں آن لائن بھی ہوتا ہے ظاہری سے بات ہے لیکن جو چیز آپ کو جا کے پھر پتا چلتا ہے وہ اور زیادہ انفرمیشن ہوتی ہے تو پچھلے دو ویکس جو ہیں وہ ہم اسی چیز میں ہی بزی رہے تھے کہ بچوں کی جو ہے وہاں کے جرمن ریزلٹ کارڈ جو ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کروانا ہے پھر اس کے بعد جا کے کورسز دیکھنے کیا کورسز ہیں پھر اس کا ایڈمیشن کرانا پھر بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں بہت ساری ہرڈلز بھی آ جاتے ہیں اور جس طرح بہت سارے سکولز جو ہیں وہ یہاں پہ دور بھی ہیں اور مزی کی بات یہ جو چیز مجھے نہیں پتا چلی جو مجھے پہلے پتا نہیں تھی کہ یہاں پہ سکولز کی رینکنگ بھی ہوتی ہے جیسے کچھ سکولز جو ہیں وہ بہت اچھے کنسیلر کیے جاتے ہیں کچھ سکولز جو ہیں وہ ان کے بارے میں کہ جاتے ہیں کہ وہ اتنے اچھے نہیں ہیں تو اور جو ایک پات جو مجھے نہیں پتا چلی یہاں پہ میرا یہ خیال تھا کہ UK میں کیونکہ نیشنل کریکیولم ایک ہی ہوتا ہے تو سکولز میں جو نساب ہے جو کورس ہے وہ تو ایک جیسے ہی ہوتا ہے سارا تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں پہ سکولز جو ہوتی ہے ان کی جیسے کچھ سکولز ہیں وہ بہت اچھے آوٹسٹینڈنگ کنسیڈر کیا جاتے ہیں کچھ سکول جو ہیں وہ ایوریج یا بیلو ایوریج ہوتے ہیں تو مجھے یہ چیز پتا نہیں تھی بہلے تو جب بھی بچوں کے ایڈمیشن کروانا ہوتا ہے یہ چیز بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ سکول کی ریپورٹ کیسی ہے اور وہاں کا جو ایک تو آف سٹڈ ریپورٹ ہوتی ہے دوسرا ان کے ریزلٹس وغیرہ بھی چیک کرتے ہیں کہ ان کا اوورال ریزلٹ جو ہے وہ کیسا ہے تو یہ چیز میرے لیے تھوڑی سی نہیں تھی اور جو سیکنڈری سکولز میں اس میں بہت سارے سکولز ہیں وہ آل بوئی سکولز یا آل گرل سکولز بھی ہیں تو یہ بھی چیز جو ہے مجھے اچھی لگی تھی اور تھوڑی ڈیفرنٹ تھی کیونکہ جرمنی میں اس طرح سے میرا خیال ہے کہ نہیں ہے الگ سے بوئی سکول اور الگ سے گرل سکول تو یہ بھی اچھی چیز ہے اور نئی تھی چیز یہ میرے لیے اور آج کل ویسے بھی کیونکہ باجی لگوں کو ابھی صرف ایک ہفتہ ہی ہوا ہے ایک مہینہ ہوا ہے ادھر آئے ہوئے تو ہر چیز میں ہمارا یہ ہوئی اور آج کل ویسے بھی کیونکہ باجی لوگوں کو آئے ابھی ایک ڈیرڈ مہینہ ہی ہوا ہے تو ہمارا ہر چیز میں ہو رہت ہے اچھا جرمنی میں تو ایسے ہوتا ہے یہاں پیسے کیوں ہوئے تو گھر میں ہر وقت یہ ڈسکشنز چل رہی ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں میں یہاں پہ UK میں ڈیفرنٹ ہے جرمنی سے تو جو نیا آتا ہے انسان اس کے یکتم سے بہت ساری چیزوں کا شوق بھی لگتا ہے بہت ساری چیزیں پھر اچھی بھی لگتی ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ نہیں بھی اچھی لگتی ہیں تو یہ ہی باتیں جو نا وہ سارا دن ہو رہی ہوتی ہیں تو خیر اب بچوں کے فائنلی ایڈمیشنز ہو گئے ہیں میرے بچے بھی جو ہے ان کے بھی سکول کھل گئے ہیں اور میرا بیٹا جو ہے وہ اب کیونکہ ریسیپشن میں جا رہا ہے تو وہ بھی اب اس کا بھی فول ٹائم سکول ہے تو تھوڑے اسی جیسے اب مسروفیت جو نا وائس سائس تھا اب کم ہو جائے گی اور میرے پاس تھوڑا سہ زیادہ ٹائم ہوگا کہ میں ویڈیوز بنا سکوں بنائی تو کافی ساری ویڈیوز ہیں میں نے کافی سارا مٹیریل جو ہے وہ ریکارڈ کر کے رکھا ہوئے لیکن ایڈٹ کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا یہ ایڈمیشنز کی وجہ سے اور بچوں کے سکول ابھی کھولے تھے اس وجہ سے سارا تو اب انشاءاللہ جیسے جیسے ٹائم ملے گا میں ساتھ ساتھ ایڈٹ کر کے تو پوسٹ کر دی جاؤں گی بہت ساری ماں جو ہیں وہ مجھے یوکے سے بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ تقریباً اسی ایج کے ہیں جس ایج کے میرے بچے ہیں تو یہاں پہ بچوں کو سکولز میں شروع کے کچھ کلاسز میں فری میلز ملتے ہیں تو مجھے ضرور کومنٹس میں لے کے بتائیے گا کہ آپ کے بچوں نے فری میلز جو ہیں وہ کھائے ہیں کہ نہیں کیونکہ میری بیٹی کو تو بالکل اچھا نہیں لگا تھا اور اس نے اس کی ٹیچر نے ہی بلکہ کہہ دیا تھا کہ آپ کیا بچہ کچھ نہیں کھاتا آپ گھر سے ہی آپ اس کو جو بھی یہ پساند کرتی ہیں آپ اس کو پیکٹ لنچ دے دیں اور میرا بیٹا جو ہے اس کو میری کوشش تھی کہ یہ سکول سے ہی کھائے کیونکہ وہ کافی ہیلڈی ہوتا ہے کافی ورائٹی دیتے ہیں وہ بچوں کو تو جس سکول میں میرے بچے جاتے ہیں اس میں حلال آپشن نہیں تھا صرف ویجیٹیرین تھا یا میٹ تھا تو میٹ میں بھی بیف اور چکن ہوتا ہے لیکن کیونکہ وہ حلال نہیں تھا تو اس لئے پھر ہم نے ویجیٹیرین ہی رکھا ہے اس کے لئے تو مجھے اس چیز میں کافی پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ وہ گھر آکے تو کمپلین کرتا ہے کہ مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا یا میں نے نہیں کھانا تو آپ مجھے ضرور کومنٹس ملے کے بتائیے گا کہ آپ کے بچوں نے کھانا کھایا تھا کیونکہ ہمارے ہاتھ جو پاکستان نہیں کھانا ہوتا ہے وہ تھوڑا مسالے دار ہوتا ہے تھوڑا سپائسیز والا ہوتا ہے بے شک بچے اتنی نمک مرچ نہیں کھاتے لیکن پھر بھی اس میں زائقہ ہوتا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے بلکل ہی بلینڈ فود ہوتا ہے کوئی اس میں پتہ نہیں شاید نمک مرچ بھی نہیں ڈالتے تو تو یوکے سے جو دیکھ رہی ہیں مجھے جن کے چھوٹے بچے ہیں مجھے پلیز کومنٹس ملے کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے بچوں نے سکول میل جو ہیں وہ کھائے ہیں کے نہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میرا کانٹنٹ اچھا لگ رہے تو پلیز میری ویڈیوز اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور میری باقی ویڈیوز بھی دیکھے گا مجھے امید آپ کو ضرور اچھی لگیں گی اگر آپ چاہیں تو مجھے آپ انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں میرا انسٹاگرام ہینڈل اس ٹائم آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا میں آپ سے ملوں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ